اسرائیلی اکبار یورشنم پوسٹ کے آرٹیکل میں بانی پی ٹی آئی کو اسرائیل کا حمایتی قرار دے دیا گیا یورشنم پوسٹ نے اسرائیل کے اکبار ٹائلڈ آف اسرائیل کے دعوے کی تصدیق کر دی آرٹیکل میں لکھا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اسرائیل محالی بیانیاں دینے کے باوجود اسرائیل سے بہتر تعلقات کے اشارے دیتے رہے بانی پی ٹی آئی اسرائیل کے لیے ہم فیال سیاستدان ہیں اور بانی پی ٹی آئی کے انتخابات میں کامیابی پاکستان تعلقات کا ارصر نو جائزہ لینے کا موقع ہے اسرائیلی اکبار کے آرٹیکل میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسرائیلی دوز کارجہ پولیسی کے اسٹریٹیجک قائدے ہیں لیکن پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ سے مضاحتمت کا سامنا ہے فوجی اسٹیبلشمنٹ نے طویل عرصہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر آنے سے روکا اس لیے اسرائیل سے تعلقات کے لیے پاکستان کی وجودہ سیاسی قیادت کو بدلہ ہوگا کیونکہ بانی پی ٹی آئی اسرائیل کے ہمائیتی اور اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی قیادت کے مخالف ہیں یوروشلم پوسٹ نے بانی پی ٹی آئی کا دوگلا پن بے نقاب کر دیا اسرائیلی اکبار میں چھپنے والے آرٹیکل پر رد عمل دیتے ہوئے مریم اورنگزیب نے کہا کہ یوروشلم پوسٹ نے بانی پی ٹی آئی کو ہم خیال قرار کیا بانی پی ٹی آئی اسرائیل سے معمول کے تعلقات چاہتے تھے مزید بولی کہ یوروشلم پوسٹ کی بات آم کھول دینے والی ہے کیونکہ اس آرٹیکل نے بانی پی ٹی آئی کا دوگلا پن اور تزادات کا پہلو بے نقاب کر دیا اس حوالے سے لیگی راقمہ بیریسٹر دانیال چوہدری نے کہا کہ آج پاکستان کو کمزور کیا جا رہا ہے ان کے پاس پاکستان کو کمزور کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ افواج کو کمزور کرو یہ افواج پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہی ہیں مزید بولے کہ پاکستان کی عوام ہمیشہ ایک سوال پوچھتی رہی ہے شہدہ کے مجسمے جلائے کے مزاق اڑایا گیا ایک جتھا امریکہ میں بیٹھ کر آئی ایم ایف کی امارت کے باہر سے بھی اتجاج کرتا تھا ان کی کوشش تھی کہ آئی ایف پاکستان سے معاہدہ نہ کریں انتشاری سیاست مسترد کر کے عوام نے معاشی پالسیوں میں بہتری کو ترجیح دی وزیر آزم شہبا شریف نے ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عوام نے گائی میں کمی اپنے مسائل کا حل اور معاشی بہتری چاہتے ہیں جلسوں کے لیے میدان پھڑنے کی کوشش کرنے کے بجائے عوام کی معاشی حالات بہتر بنانے کی ضرورت ہے جلسے دوہزار اٹھائیس میں کریں گی ابھی عوام سے کیے گئے وعدے پورے کرنے کے لیے محنت کرنے کا وقت ہے محمد شہبا شریف کا کہنا تھا کہ معاشی محالی سیاسی استقام سے جڑی ہے سیاسی انتشار کا مطلب عوام کو ریلیف دیرے کے عمل کو متاثر کرنا ہے عوام نے سیاسی استقام کی مضبوطی میں کردار ادا کر کے معاشی ترقی کی حمایت کی ہے سیاسی استقام کے لیے قوم کا اتحاد پاکستان کے روشر معاشی مستقبل اور مہنگائی سے نجات کی زمانت ثابت ہوگا وزیراعظم نے مزید کہا کہ معاشی چیلنجز جہشت گردی سے نمٹنے کے لیے قوم سیاسی جماعتوں اداروں اور سوموں کو مل کر کام کرنا ہوگا سیاسی افراد افری میں قوم اور ملک کا بہت وقت ضائع ہو چکا مزید وقت ضائع کرنا ملک و قوم کے مفاق میں نہیں پاکستان میں باز آئی پی پیز کا گھنوڑا کردار سامنے آ گیا کچھ آئی پی پیز نے غلط کانٹریک کی وجہ سے بغیر بجلی پیدا کیے حکومت سے اربور پر وصول کیے آئی پی پیز نے غلط کانٹریک کیے جس کا خمیازہ پاکستان کو بھگتنا پڑا آئی پی پیز نے بنگلہ دیش اور بیت ناپ کے مقابلے میں پاکستان میں ونٹ پلانٹس چار گناہ مہکے لگائے کوئلے کی وسیع زخائر کے باوجود آئی پی پیز ایمپورٹڈ فیول اور درامدات کوئلے پر اندسار کر رہی ہے آئی پی پیز نے جتنا ایمپورٹڈ فیول درامت کیا اتنی بجلی پیدا نہیں کی اور حکومت سے اربور روپے کی سبسیڈی بھی حاصل کیا آئی پی پیز نے پلانٹس کی دیکھ بھال قیمت میں حکومت سے اربور روپے وصول کیے حکومت پاکستان آئی پی پیز کی انچورنس بھی خود برداش کر رہی ہے آئی پی پیز کے بیشتر مالکان مقامی جان بوچھ کر پونٹریک غیر ملکیوں کے نام پر کیے گئے آئی پی پیز حکومت کی بے پناہ اسرار کے باوجود فرنسک آرڈٹ سے گریز ہے نوجوان مایوس نہ ہو ہمیں اپنا حق مضاحمت کر کے چھیلنا پڑے گا میر جواد اسلامی حافظ نیمور احمان نے ایکو سینڈر میں خداپ کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا ملک سے ستر سال کا ہو گیا ایک بازو ہم سے جدا ہو گیا تھا بنگنا دیش کے لوگوں کے ساتھ بھکا کیا گیا تھا جن کو کہا گیا تھا کہ ہم الہدہ ہو جائیں تو زیادہ آزاد ہو جائیں گے حافظ نیمور احمان نے مزید کہا کہ مسئلہ حکمران طبقے کا ہے جس کی کوئی قوم اور زبان نہیں ہوتی وہاں کے لوگوں کو کہا ہم بھارت کا غلام بنا دیا ہے جس پر لوگ کھڑے ہوئے تھے اس دور غلامی کو وہاں کے لوگوں نے تبدیل کر دیا پاکستان کے جو حالات ہیں اس میں حکمرانوں کو ائر لفٹ ملے گی بھی یا نہیں امیر جواد اسلامی نے کہا ریاست میں عوام کو امن اور صحت ملنا چاہیے عام فرام کرنا ریاست کا کام ہے یہ کام نہیں کر سکتے تو حکومت پھر کس کام کے لیے آتی ہے تعلیم کی صورتحال یہ ہے کہ سنوے تعلیم کے لیے چار سو چوبن ارب کا بجٹ ہے پنجاب میں چھ سو انتر کا بجٹ ہے یہ بجٹ کم نہیں اگر یہ بجٹ گروپس استعمال سوات میں مالم جبا روڈ پر پولیس موبائل کی ریموٹ کنٹرول بم دھماکے میں نشانہ بنایا گیا پولیس کے مطابق ریپورٹ کنٹرول بم دھماکے میں ایک پولیس اہلکار شہیر تین زخمی ہو گئے پولیس نے بتایا کہ پولیس بین دس سے زائد ممالک کے سفیروں کی سیکیورٹی کافلے میں شامل تھی دھماکے میں تمام سفیر محفوظ رہے پولیس کا کہنا ہے کہ کافلے میں روس، ایران، پرتگال، انڈونیشیا، تاجکستان، کزاکستان اور ایتھوپیا کے سفیر موجود تھے واقعے کے بعد تمام سفیر اسلام آباد روانہ ہو گئے پولیس کے مطابق تمام سفیر چیمبر آف کومیرز مینگورا کی تقریب پر شرکت کے لیے مالن جمبا جا رہے تھے دوسری جانب مالن جمبا کے قریب واقعے پر ترجمہ دفتر خارجہ نے بیان میں کہا ہے کہ سفارتکاروں کا گروپ بخیریت اسلام آباد واپس پہنچ گیا ترجمہ نے بتایا کہ مالن جمبا اور سواد کے دورے کے بعد اسلام آباد واپس جانے والے سفارتکاروں کے گروپ کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا پولیس گاڑی کو آئی ای ڈی بم تھماکے کا نشانہ بنایا گیا جس میں ایک پولیس اہلکار شہید گوا سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انٹونیو گوتریس نے کہا ہے کہ لبران کو ایک اور غزہ بننے نہیں دیا جا سکتا اور اس کے لیے جنگ کو ہر صورت روکنا ہوگا گیر ملکی میڈیا سے گفتگو میں سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کا کہنا تھا کہ دنیا کو لبران کو غزہ کی طرح کھنڈرات میں تبرین ہونے سے روکنا ہے اور اس کے لیے لبران اسرائیل جنگ کو ہر صورت روکنا ہوگا انٹونیو گوتریس نے کہا غزہ جنگ تبرین ہو گئی ہے بدترین تباہی کے ساتھ شہری تکلیف میں ہیں جنہوں نے غزہ جنگ چروع کی وہی اس کے ذمہ دار ہیں انہوں نے مزید کہا کہ وہ غزہ کے لوگوں کی زیادہ مدد نہ کرنے پر افسردہ ہیں اور اس کی وجہ اسرائیل کی چانت سے لگائی گئی پابندیاں ہیں مشرق مستع میں جنگ کے بڑھتے ہوئے خطرات پر برطانیہ میں سوڈی سفیر کا کہنا تھا کہ مشرق مستع کا خطہ 1993 کے بعد علاقائی جنگ چھڑنے کے سب سے بڑے خطرے سے دوچار تھے بھارت نے بنگلہ دیش کے خلاف دو ٹیسٹ میچز کی سیریز کے پہلے میچ میں مہمان ٹیم کو دو سو اسی رنگ سے شکست دے دی بھارت اور بنگلہ دیش دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا پہلا میچ انیس سپتمبر سے بائیس سپتمبر کے درمیان چننہی کے سٹیڈیم میں کھیلا کیا جہاں بھارتی ٹیم نے دو سو اسی رنگ سے بڑی فتح حاصل کرنے میں کابیاب رہی میچ کے ہیرو رویر چلندرہ اشفن رہے انہوں نے مشکل حالات میں پہلی ایننگ میں ٹیم کے لیے ایک سو تیرہ رنگ کی شاندار ایننگ کھیلی جبکہ دوسری ایننگ میں چھے بٹے حاصل کی انہوں نے پلئیر آف دی میچ کے ایوارڈ سے بھی نمازہ گیا منگلہ دیشی ٹیم کو ٹیسٹ میچ کے لیے پانک سو پندرہ رنس کا مجموعی حدف منا تھا لیکن خالے ٹیم کے بیٹر دوسری ایننگ میں محض دو سو چونتیز رنگ پر آ کر دھیر ہو گئے منگلہ دیشی ٹیم کے کپتان نظم الحسین شانتو نے ایک سو ستائیس گندوں پر بیاسی رنس کی شاندار ایننگ کھیلی لیکن وہ بھی اپنی ٹیم کو شکت سے نہ بچا سکے چاندوں کے علاوہ کوئی بھی بیٹر اچھی کارکردگی نہیں دکھا سکنا اور پاکستانی شعویز انڈرسٹری کی معروف اداکارہ میوش حیات کے یورپ میں سیل سپارٹنگ کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرہ ہو گئی حال ہی میں اداکارہ میوش حیات نے فوٹو اینڈ ویڈیو شیرنگ ایپ انسٹرگرام پر اپنے اپیشل اکاؤنٹ سے چند تشاویر شیئر کی جو مداہوں کے دلوں کو بھا گئیں مذکورہ تصویر میں اداکارہ بلو جینز اور سویٹ شرٹ کے ساتھ گہرے لیلے رنگ کے کوٹ میں ملبوس ہیں اور یورپ ملک کے سیرو تفریح سے محسوس ہو رہی ہیں اس موقع پر اداکارہ نے بال کھول رکھ رہے ہیں اور سنگلاسز لگائے ہیں مداہوں کی توجہ اپنی طرف مجبور کر رہی ہیں بلکہ میوش حیات کے حسن کو دو آتشا کر رہی ہیں تصاویر نے سوشل میڈیا پر آتے ہی دھوم مچا دی پوسٹ پر سوشل میڈیا سارفین کی جانب سے پسندیدگی کا اظہار کیا جا رہا ہے جبکہ کمنٹ سیکشنز میں مداہ انہیں بولیوڈ آدھاکارہ پریانکا چوپڑا سے تشبیدے رہے ہیں